جیسا کہ پارٹ 5 میں ہم نے نروس سسٹم کی فرسٹ میجر ڈوین یعنی سینٹرل نروس سسٹم کو سٹڈی کیا تو آج ہم پارٹ 6 میں نروس سسٹم کی سیکنڈ میجر ڈوین یعنی پیریفرال نروس سسٹم کو سٹڈی کریں گے سو لیٹس سٹڈی پیریفرال نروس سسٹم آپ اپنے مسلز کو موو کر سکتے ہیں بوڈی سے سنسیشنز کو ریسیو کر سکتے ہیں اور بے شمار بوڈی فنکشنز کو پرفارم کر سکتے ہیں یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز پیریفرال نروس سسٹم کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں دیفینیشن آف پیریفرال نروس سسٹم دی پیریفرال نروس سسٹم کنزیس آف آل نا نروس دیٹس ترچ آٹ فروم دا سپائنل کارڈ دیز نروس کیری میسیجز تو اینڈ فروم مسلز گلینڈز انڈ سینس آرگنز آل آور دا باڈی یعنی پیریفرال نروس سسٹم ان تمام نروس پر مشمل ہوتا ہے جو کہ سپائنل کارڈ سے ٹریچ آٹ یعنی سپائنل کارڈ سے باہر پھیلی ہوتی ہیں یہ نروس پوری باڈی میں مسلز گلینڈز اور سینس آرگنز تک میسیجز کو ڈیلیور کرنے کے ساتھ ساتھ ان مسلز گلینڈز اور سینس آرگنز سے میسیجز کو واپس سینٹرل نروس سسٹم یعنی برین اور سپائنل کارڈ تک پہنچاتی ہیں پیریفرال نروس سسٹم کی مزید دو سب ڈیوینس ہوتی ہیں جن میں سومیٹک نروس سسٹم اور آٹونومک نروس سسٹم شامل ہیں تو چلیں پہلے ہم سومیٹک نروس سسٹم کو سٹڈی کر لیتے ہیں دیفینیشن یعنی سومیٹک نروس سسٹم میں وہ تمام نروس شامل ہوتی ہیں جو ان مسلز سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں جن کو آپ یعنی اپنی مرضی سے موو یا کنٹرول کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے لیمز، بیک، نیک اور چس کے مسلز وغیرہ اس کے علاوہ سومیٹک نروس سسٹم میں نروس سینسری ریسپٹر سے بھی کنیکٹڈ ہوتی ہیں سومیٹک نروس سسٹم دو طرح کی نرو فائبر سے مل کر بنتا ہے جن میں پہلی ایفیرنٹ اور سینسری نروس اور دوسری ایفیرنٹ اور موٹر نروس شامل ہیں what are ایفیرنٹ اور سینسری نرو فائبرز definition ایفیرنٹ اور سینسری نرو فائبرز carry information from sensory receptors in the skin, muscles and other organs to the spinal cord and brain یعنی ایفیرنٹ اور سینسری نرو فائبرز, skin, muscles اور دوسرے آرگنز میں موجود سینسری ریسپٹر سے information کو spinal cord اور brain تک پہنچاتے ہیں now let's study ایفیرنٹ اور موٹر نروس definition ایفیرنٹ اور موٹر نروس carry information from the brain and spinal cord to the muscles یعنی ایفیرنٹ اور موٹر نروس information کو brain اور spinal cord سے muscles تک پہنچاتی ہیں تو چلیے سومیٹک نروس سسٹم کے فنکشن کو ایک جمناسٹ کے example سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر یہ جمناسٹ اپنے muscles کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے arms اور legs space میں کہاں located ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی coordination اور balance کو بھی برقرار رکھتا ہے کیونکہ اس کا somatic نروس سسٹم اس کے brain کو back and forth electrical signals بیجتا ہے now let's study second major subduion of peripheral nervous system that is autonomic nervous system definition it is a subduion of the peripheral nervous system that regulates involuntary bodily functions such as heartbeat digestion breathing blood pressure hormone secretion and other functions یعنی autonomic nervous system body میں involuntary functions مطلب غیر ارادی افعال کو کنٹرول کرتا ہے جیسا کہ heart beat, digestion, breathing, blood pressure, hormone excretion اور دوسرے functions وغیرہ autonomic nervous system کی مزید دو سب deviance ہوتی ہیں جن میں sympathetic اور parasympathetic deviance چامل ہیں let's study sympathetic nervous system first definition this sympathetic deviance which is triggered by threatening or challenging physical or psychological stimuli increases physiological arousal and prepares the body for action یعنی sympathetic deviance threatening or challenging physical یا psychological stimuli سے activate ہوتی ہے جو کہ body میں physiological arousal کی وجہ بننے کے ساتھ ساتھ body کو action کے لیے تیار کرتی ہے for example ایک scary snake کو دیکھنے سے آپ کی sympathetic deviance activate ہو سکتی ہے جس کے بعد آپ کی body action کے لیے تیار ہو جاتی ہے جیسا کہ fighting کرنا یا fleeing کرنا اور اس process کو fight or flight response کہتے ہیں now let's talk about parasympathetic deviance definition the parasympathetic deviance acts to calm the body after the emergency has ended یعنی parasympathetic deviance emergency state حتم ہونے کے بعد body کو calm اور relaxed کرنے کا کام کرتی ہے for example جب آپ calm, relaxed یا آپ کی food digest ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت parasympathetic deviance کام کر رہی ہوتی ہے ین خوف یا آپ کام کرنے کاو esp rép trays آپ دیکھر گیا Holiday یا آپ کام کرنے کا خورد ہیr کو چیز پڑک یا آپ کام کریں یا آپ کام کریں موسیقی